جی تو میہ چورنا اند our جی تو میہ چورنا اندر لندن کر دینا جاندھا خا کے قوم دا پیسے چورانا لندن محل بناندھا اسیوی تیرے ووٹر اندر تمہیں جشن بناندھا مほنگو وڈیا چورا مہ habitat ہائنجل کھاندھا جی تو میہ چورنا اندر لندن کر دینا جاندھا تو اس وقت click تو اس لئے گیا ہے چوری دا مال سے پان گیا چوری دا مال کدر بھی تو اس کا مال تو یہاں ہلاور میں بھی پڑا ہے سارا مال ادر بڑا لندن میں بھئی یہ بہت بڑے چور ہے آپ کی سوچ کم ہے جتنے بڑے چور ہیں یہ پاکستان کا بیڑا گرک کیا جو سارا کرزہ میں نے لیا آپ نے لیا ہمارے بچے بھی کر جائی ہیں یہ سارا کرزہ تھا ان چوروں نے لیا سارا مالیوں نے کمایا ان کے پاس تو اتنا زیادہ پیسہ ایسے ہی منٹیاں لگا دیتے ہیں پنجی کروٹ دے لوٹا پیجا کروٹ دے لوٹا ان کے پاس چوری کا مال ہے حلال کے پیسے میں کوئی لوٹے گریتا مولانا فضل ارمان صاحب ایک عالم دین ان کی سپورٹ کر رہے ہیں مولانا فضل ارمان صاحب اپنے مدرسے چلائے اپنے مدرسے چلائے اپنے مدرسے چلائے اس کا کیا کام سیاست میں کشمیر ازاد کرا لیا اس نے کیا کار کردگی ہے مولانا کی ہم سائے جہادات بنانے کے سوا کیا کار کردگی دکھو سارا ہم زلہ راجنپور سے ہیں سیرو عمران خان کا جلسہ دیکھنے ہم چوروں کو دیکھتے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہم انشاءاللہ ادھر سے سیاد مند ہو کے جاتے ہیں ہمارے کوئی تھقاوت بھی نہیں ہوتی ہم ہمارا جنون اور جذبہ اتنی ہے کہ ہم چھے دن کی جلسہ اور پھر بھی ہم ادھر رکے رہیں گے کون ہے جور یہ نواز شریف یہ شباز شریف یہ زرداری یہ آپ خود سوچ لو معاشرانہ سمائندار والے میڈیا والے ہمیں لگ رہے ہو یہ ایک آدمی اور صاحب اکٹھے ہو جائیں اب خود سمائندار ایک آدمی جیت جاتے جو سچا ہوں سچ ہمیشہ جیت جاتا ہے باطل ہار جاتا ہے یزید کل بھی مردہ تھا اور آج بھی مردہ حسین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے سر کوئی مجورٹی نہیں ہے وہ صرف ڈاکٹ اور صاحب وہ چور اکٹھے ہیں کوئی اچھے آدمی ان کے ساتھ ہوتے تو ہم مان جاتے ان کے ساتھ کیسے مانے صاحب وہ چور اور ڈاکو ہیں کوئی ایک شخص بھی نہیں ہے ان کے اندر ایک سمجھو کتی سو دس بچے دیا وہ مار جاتے ہیں اور اونٹ ڈاچی ایک دیتی ہے اس کے کتنی ہوتے یہی اب سوچ لو یہ حرام ہے حرام یہ ختم ہو جائیں گے میں اور لمبی جوڑی بالی کہتا ہوں میں ایک ہی سال پہلے سے میں گلے میں فلیکس ڈال کے پھر زیادہ پورے دہور میں اولانیا کہا گاتا تھا قوامی لیڈر امران حان باقی قوم کے مجرم اور پیچھے میں نے لکھا تھا ترقیقہ ڈول پیٹری علاو یہ بتاؤ کرزوں میں کتنا اضافہ کر چکے ہیں تو اس لیے پاکستان کی بہتری امران حان سے ہے باقی یہ سارے چور ازمائے ہوئے چلے ہوئے کارتوس ہیں وہ جو شہر شید کہتا ہے ان دونوں بھائیوں کا اوپرلا چیمبر جو نا وہ حالی ہے تو یہ حالی رہے گا یہ کبھی بڑا نہیں جا سکتا جتنی مزید چوری کر لیں جتنی مزید یہ اور کسی اداروں کی حل پلے لیں یہ کچھ نہیں کرتا اسے سانی سے جج کیا جا سکتا ہے کہ چور جو ہے وہ انتشار بھلاتے ہیں یا کہ ماندار انتشار بھلاتے ہیں یہ پہلی دفعہ آپ کے موزے ضرور جی کے وہ جو نا امران حان انتشار بھلا رہا ہے امران حان پوری پورے پاکستان میں واحد پارٹی ہے جو چاروں زوبوں میں ہیں اور یہ جو چھوٹے چھوٹے زوبوں میں بچہا کے رہ گئے ہیں تھوڑے تھوڑے چھوڑے چھوڑ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتشار نہیں بھلا رہے ہیں انتشار یہ بھلا رہے ہیں جنہوں نے پچیس مہی کو بھی ظلم کیا کارکنوں پہ اس کے بعد پہلے بھی اور اس کے بعد یہ منگائی کر کر کے جو آپ کیا ظلم یہ سارا کچھ کیا یہ انتشار نہیں ہے انتشار یہی ہے امران حان یقجیتی علامت ہے پورے پاکستان کے ایک ایک علامت ہے بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے یقجیتی جو نا اس کی علامت ہے امران حان سمران خان سمران خان